زیادہ گرامی متوکل نے جناب امام علی نقیل السلام کو بلایا یہ جو آج جہاں روزہ سامر رہا ہے امام کا یہ امام کا گھر تھا امام علی نقیل السلام کا بیت الشرف ان کا گھر تھا اور وہ جو سرداب ہے وہاں پہ باروین السلام کی جہاں فلادت ہوئی وہ گھر ہے امام علی نقیل السلام کا سہن یہ آپ کا سہن تھا جہاں آپ عبادت کرتی تھی جہاں آج قبر مبارک جہاں قبر مطہر ہے وہ مولا کی گھر کا سہن تھا وہاں آپ عبادت کرتے تھے اپنی قبر خود تیار کر رکھی تھی تو متوقع کو کسی نے کہا کہ کوئی جادوگر آیا اب جادو عربوں کے لیے سن رکھا تھا کہ کوئی جادو تھا بابل سے شروع ہوا بابل ہلا کا پرانا نام ہے قرآن کے اندر ہے حاروت و معروض حاروت و معروض کا واقع سن رکھا ہوگا نہیں سنا تو پڑھ لیے گا حاروت و معروض دو جادوگر تھے بلی اسرائیل کے زمانے میں جناب سلیمان کے زمانے میں بے بابل حاروت و معروض قرآن کی اندر آیت ہے کہ بابل ہلا کا پرانا نام بابل نجف سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ہلا شہر اس کا پرانا نام ہے بابل قرآن میں بھی لفظ آیا کہتے ہیں دنیا کی سب سے قدیمی تمدن کا نام سیولیزیشن کا نام بابل ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکائب کرتے ہوئے بیل آئیکون کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے جہاں نمرود تھا جہاں جنابِ ابراہیم علیہ السلام کو نعرے نمرود میں ڈالا گیا ذہن میں آگیا تو اب یہ جادو قرآنہ تھا لیکن ایک مرتبہ کوئی بنگال کا یا کہیں ہندوستان کا اس زمانے میں کوئی جادوگر اس کے پاس آیا اس نے اس کی آزمائش کی امتحان لیا دیکھا ہاں واقعی نہیں جادوگر ہے کہاں فوراں جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لو یعنی امام علی بن علیہ السلام کہاں جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لو ذرا جادوگر سے کہاں جب یہ آج آئے ہیں نا تو تھوڑا اپنا جادو دکھانا پتا چلے انہیں بھی کہ ہمارے پاس جادوگر بھی ہیں واقع ذہنوں میں مجھر اشارہ کر رہا ہے ایک مرتبہ کہاں جاؤ جا کے بلا لو علی بن محمد کو اب وہ جو بیچارہ بلانے کیا وہ سوچ رہا تھا پتا نہیں کوئی بے بس سا امام ہوگا امام ہوگی نہیں سکتا بے بس اور جو بے بس ہو وہ امام نہیں ہوتا جس کا بس نہ چلے وہ کیسا امام امام بے کس ہو سکتا ہے بے بس نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ وہ چلا سارے دربانیوں سے متوقع نے کہا کہ خبردار کوئی ان کے احترام میں کھڑا نہ ہو کوئی تعدیم نہ کرے چار سو چھ سو افراد دربار پورا بھرا ہوا تھا قلعہ موجود ہے بہت بڑا قلعہ تھا سب بیٹھے ہیں ایک مرتبہ وہ آدمی شہر میں آیا اور شہر کی ایک گوشے میں کونے میں گھر تھا کہ یہ علی بن محمد کا گھر ہے دروازہ میں دستک دی کسی خادم نے دروازہ کھولا کہ کس سے ملنا ہے کہ علی بن محمد سے کام ہے کہ آؤ لے چلوں کہ سامنے سہن میں دیکھ رہے ہیں وہ جو قبر کے اندر عبادت کر رہے ہیں رات کے وقت قبر میں عبادت کر رہے ہیں کہ وہی علی بن محمد ہے سنیں گے نا حضراء کہ وہ جو قبر میں عبادت کر رہے ہیں وہ علی بن محمد ہے اس نے کہا ہم تو دن میں قبر کے پاس نہیں جاتے یہ رات میں قبر میں عبادت کرتے ہیں ایک مرتبہ آگے بڑھا آنے کے بعد امام سے آواز اکی پوچھا انتھا علی بن محمد کیا آپ علی بن محمد ہے امام نے کہا میرا ہی نام حادی ہے ایک مرتبہ کہا آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا امام کیسے چلے ہوگے اس نے ایک مرتبہ امام سے کہا آئیے میرے ساتھ چلے امام نے فوراں قبر سے قدم باہر نکالا ابا قبع پہن رکھی تھی ولایت کی قبع اور رکھی ہوگی امامت کی ابا لے رکھی ہوگی سر پہ عصمت کا تاج ہوگا ہاتھ میں تولہ کی تسبیح ہوگی تولہ کا دنڈہ ہوگا اب امام علیہ السلام چلنے لگے اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں امام نے کہا حادی تیرا نام ہے یا میرا نام جیسے ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا حادی تیرا نام ہے اس نے کہا حادی تو آپ ہیں امام نے کہا میں راستہ جانتا ہوں ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہا میں پھر راستہ جانتا ہوں دکھانے کے ضرورت نہیں جو دنیا کو راستے دکھانے آیا ہو وہ حادی ہوتا ہے اور جو خود راستے سیکھنے کا مہتاد جو وہ ہاتھی نہیں ہوتا امام ایک مرتبہ چلے اور اپنے ہی انداز سے چلتے ہوئے دربار پہنچے جیسے ہی دربار متوکل کے آئے تو متوکل نے کہا تھا سب سے کوئی احتراماً کھڑا نہ ہو جیسے امام پہنچے آنجی سی دلے لگی خود بخود قلعے کا دروازہ کھرنے لگا پردہ سر پہ سایا کرنے لگا اور سارے درباری خود بخود تعظیم میں کھڑے ہوگا ہے خود متوکل اپنے تخت پہ کھڑا ہوگی کہہ رہا تھا فرزند رسول تشریف لائیے یہ آپ ہی کا حق ہے میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم حلاق ہو جاتے ہیں اللہ اکبر آلہ رسول اللہ آلہ حیدلی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے ایک مرتبہ امام علیہ السلام چلے اور جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے سارا دربار امام کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا متوکل نے کہا فرزند رسول تشریف لائیے امام نے کہا ہمیں تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے ہم تخت پہ نہیں بیٹھتے امام کے لئے ایک مرتبہ مسئلت دچھائی گئی اور ایک سامنے میز نمہ ششہ کو رکھا اور کہا امام کے لئے کھانا لگا دیا جائے اب اس نے جیسے کھانا رکھا فورا اپنے جادو پر کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اپنا جادو دکھا واقعہ ذہنوں میں ہوگا اگر لوگ ہیں یا نہیں ہیں مجھے پر اشارہ کرنا تھا جیسے امام نے ہاتھ پڑھایا تو روٹی امام کے ہاتھ سے سرک گئے روٹی دھوڑی دور ہو گئے امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے عظمت سے امام علیہ السلام دیکھئے نام نہیں لیتے یہ نہیں کہتے میں جانتا ہوں جادو گر امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے پھر امام نے دوسری مرتبہ ہاتھ پڑھایا پھر ایک مرتبہ روٹی سرک گئی امام نے ایک مرتبہ کہا کیا ان درباروں میں شرفہ کی زبان نہیں سمجھتے لو اب تیسری مرتبہ امام نے روٹی کی طرف ہاتھ پڑھایا ابھی پھر بھی وہ باز نہیں آیا سارا دربار دیکھ رہا تھا جادو گر اب کیا کرتا ہے جیسے امام نے ہاتھ پڑھایا جیسے ایک تیسری مرتبہ روٹی ہاتھ سے سرکی دیمار کے اوپر غالیچہ تھا غالیچہ پہ ایک شیر کی تصویر بنید دیکھیں جادو گر کو جواب دینا تھا پتہ نہیں لو مہد رہے نہیں مہد رہے جادو گر کو جواب دینا مقصود تھا اسے بتانا تھا تو جادو گر ہے ہم صاحبِ اعجاز ہیں امام نے ایک مرتبہ وہ جو دیمار کے اوپر غالیچہ تھا غالیچہ کو دیکھا جس پہ اصد کی شیر کی تصویر بنیدی عربی زبان میں شیر کو اصد کہتے ہیں امام میں شیر کو دیکھے عربی میں کہا ایوہاں اصد اوہ شیر تو دیکھا تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے ایک مرتبہ سارا مجھے پریشان ہونے لگا لگ یہ رہادہ کہ غالیچہ پہ جو شیر کیا اکس بنا ہے وہ اکس نہیں رہا شیر بن رہا ہے وہ شیر شیر بن کے آگے بڑھا نہ اس نے امام سے پوچھا کہ کسے کھاؤں ایک مرتبہ جادو گر کی طرح بڑھا اسے بغیر خون کا قطرہ گرائے پورا نگل گیا اور پورا نگلنے کے بعد امام کے سامنے آگے گھڑا ہوا اور ایک مرتبہ فسی عربی زبان میں کہا فرزند رسول اگر آپ اجازت دے متوقع کو کھانو متوقع نے ہاتھوں کو باندھا کہا فرزند رسول اس سے کہ یہ واپس تلا جا یہ دوبارہ آکس بن جا امام نے اشارہ کیا واپس تلا جا کہا وہ میرا جادو گر تو واپس کرتے وہ بہت تین کی طرح ہندوستان سے ہند سے لیا تھا عربی میں ہندوستان کو ہند کہتے ہیں کہا میں ہند سے لیا تھا وہ معمولی نہیں تھا اس شیر سے کہے میرا ساحر میرا جادو گر واپس کرتے ساحر عربی میں کہتے جادو گر کو امام نے کہا جب جناب موسیٰ کا اسا اشتہا پنا تھا اس نے فیراؤن کے جادوگروں کی رسیوں کو کھا لیا تھا لیکن جب جناب موسیٰ نے اٹھایا تو دوبارہ آسا بن گیا جب آسا بنا تو اس نے جادوگروں کی رسیوں کو اگلا نہیں تھا اگر جناب موسیٰ کا آسا واپس کر دیتا تو یہ بھی واپس کر دیتا نرائے تکمید نرائے رسال نرائے حیدئی نرائے حیدئی تبا جو فرمائے دا ہے یہاں پرعان میں لکھا بلند سجد سمنات اللہ تبیل تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیل نہیں باو جب وہ اسائے موسیٰ اشدہا نہیں لوٹاتا اسائے موسیٰ کو نہیں لوٹاتا تو یہ بھی پلٹ جائے گا